بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء اکرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو آج جن قرآنی کلمات کا وظیفہ میں آپ کے لیے لائے ہوں بہت ہی پیارے کلمات ہیں یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کو اگر کسی مشکل میں پڑھا جائے تو فوری طور پر وہ مشکل حل ہو جاتی ہے رسک کی تنگی کے لیے یہ کلمات پڑھیں تو رسک کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور اگر یہ کلمات کسی حاجت کے لیے پڑھے جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاجت پوری ہوتی ہے کسی مقصد کے لیے پڑھے جائیں تو مقصد میں کامیابی ہوتی ہے پیارے بھائیو اور میری بہنو یہ کلمات بہت ہی پیارے اور خوبصورت ہیں حسبن اللہ و نعمل وکیل میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے جو میرا وکیل ہے یاد رہے کہ جب بندہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ اس کے لیے اس کا اللہ ہی کافی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا یہ کلمات سورہ آل عمران کی ایک آیت کا حصہ ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انہی کلمات کا ایک ایسا مجرب اور قیمتی وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کو آپ اپنے کسی بھی حاجت کیلئے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی بہتی لا جباب عمل ہے اس کو آپ نے کسی صورت مس نہیں کرنا حسبن اللہ و نعمل وکیل کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماز ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا دوستو یاد رہے کہ یہ کلمات وہی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھے تھے جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر اس وقت یہی کلمات تھے حسبن اللہ و نعمل وکیل حسبن اللہ و نعمل وکیل پیارے بھائیو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تو اس پر نمرود سخت برہم ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلانے کا انتظام کیا جائے کئی دنوں تک لوگ ایندھن اکھٹا کرتے رہے اس کے حکم کی تعمیل میں ہر کسی نے ایندھن اکھٹا کیا اور ایک بڑے میدان میں یہ ایندھن اکھٹا کیا گیا اور پھر نمرود کو حکم دیا کہ اس ایندھن کو آگ لگائی جائے کہتے ہیں کہ جب آگ جلائی گئی تو اس کے شولے آسمان کو چھونے لگے اور ایسی آگ کسی نے نہ دیکھی تھی آسمان میں تین میل فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو اس میں گر کر راک ہو جاتا تھا اس آگ کے قریب کوئی نہ جا سکتا تھا اتنی بڑی یہ آگ تھی اب سوال یہ تھا کہ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے تو اس وقت حیزان نامی ایک شخص نے منجنیک بنائی جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنائی تھی اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑ دیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل اے مالک تو ہی ہے تو ہی میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو ہی میرے لئے کافی ہے تو ہی میرا کارساز ہے اور تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے یہی کلمات تھے جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھے پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر منجنیک میں رکھا بہت سارے لوگوں نے مل کر منجنیک کو کھینچا اور زور سے چھوڑا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ کے شولوں میں جا گرے یہ مناظر دیکھ کر آسمانوں پر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک تیرے خلیل کو اس کے دشمنوں نے آگ میں پھینک دیا ہے علماء نے لکھا کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیم علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ کو کوئی حاجت ہے میں آپ کی مدد کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حاجت تو ضرور ہے مگر اس ذات سے جو حاجات کو پورا کرنے والی ہے اور فرماتے ہیں کہ بارش اور ہوا کے فرشتے بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے اور آپ نے ان کو منع فرما دیا اور فرما دیا کہ میرا اللہ ہی میرے لئے کافی ہے وہی میرا مددکار ہے وہی میری مدد کرے گا پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی آگ جو آسمانوں کو چھو رہی تھی وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے گلے گلزار بن گئی اسی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے اپنے نعمتیں بھی جاری فرمائی پیاری بہنوں اور بھائیوں کہتے ہیں کہ وہ رسیاں تو جل کر راک ہو گئیں جس سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا اللہ تعالیٰ نے آگ کو براہ راست حکم فرمایا کہ میرے خلیل کے لئے تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی تھنڈی ہونا کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کی خدمت نے حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کا صبر بہت ہی عظیم ہے اور آپ علیہ السلام کا توقع بھی عظیم ہے بھی آپ کے قدم نہ ڈگمگائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر اور توقل پر یہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں پیارے بھائیو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نقصان دے سکے نہ اس کائنات کی کوئی ایسی چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور کائنات کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کریں اللہ پر توقل کریں ایسا توقل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور جب ہم اسی توقل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو یقین جانئے کہ آپ کی کوئی حاجت ایسی باقی نہ رہے گی جو پوری نہ ہو ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راہے نکالے گا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کے جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے حسبن اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ کیسے کرنا ہے یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لئے کر سکتے ہیں رسک کے لئے روزگار کے لئے اولاد کے لئے اولاد کی نافرمانی کے لئے کاروبار کے لئے کوئی بھی مقصد ہو جو پورا نہیں ہو رہا بس پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے کوئی حاجت ہے بڑی سے بڑی حاجت ہے لاکھوں جتن سے پوری نہیں ہو رہی بہت کوشش کر چکے ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہوگی وظیفہ کا طریقہ غور سے ملاحظہ فرمالی جی یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں کوئی خاص وقت یا کوئی خاص دن اس کے لئے مقرر نہیں ہے چاہیں تو فجر کی نماز کے بات کریں یا رات کو کسی وقت کرنے دن میں کرنا چاہیں تو دن میں کرنے البتہ یہ بات یاد رہے کہ وظیفہ آپ نے باوضوح حالت میں کرنا ہے اور وظیفہ کو کسی ایسی جگہ پر کریں جہاں آپ کو یکسوی حاصل ہو آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے تین پانچ یا سات مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد ایک تسبیر سو دانوں والی پر یہ کلمات حسبن اللہ ونعمل وکیل پڑھیں اور آخر میں دوبارہ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اس طرح سے اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو جانا ہے اور اپنے مقصد اپنی حاجت اپنی پریشانی یا مشکل کے لیے دعا مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں یاد رہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اکیس دن تک جاری رکھنا ہے جتنا یقین اور اللہ کی ذات پر توقل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے اتنی جلدی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے خود بھی پورے یقین کے ساتھ یہ مبارک عمل کریں اور اپنے پیاروں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی یہ عمل شیئر کریں دوستو ہم یومید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار حفظ امان میں رکھے آمین